ڈولفن سکوارڈ کا جرائیم پیشہ اناثر کے خلاف ایکشن دو اشتہاریوں سمیت پندرہ ملزمان گرفتار کر لیا گیا انٹی وہیکل لیفٹنگ سٹاف سیٹی ڈویجن لاہور کا موٹر سائیکل چوروں کے گرد گھیرہ مزید تنگ ریکارڈ جیافتہ موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا بجرات پولیس کے جوان طیب گوھر نے نیشنل لیول پر دھوڑ کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کر لی اور قصور پولیس ٹگیت گینگ کے خلاف متحرک مختلف وارداتوں میں ملوث ٹگیت گینگ گرفتار کر لیا گیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ڈالفین سکوارڈ کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف ایکشن دو اشتہاریوں سمیت پندرہ ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ڈالفین فورس نے گیارہ آدھی ملزمان دو سٹریٹ کرمینلز کو حراست میں لیا ہے ترجمان ڈالفین کے مطابق مختلف مقدمات میں مطلوب دو اشتہاری بھی گرفتار کیے گئے ہیں گرفتار ملزمان پر سنگین جرائم کے متعدد مقدمات درج ہیں ڈالفین سکوارڈ نے ملزمان کو ای پولیس ایپ کی مدد سے گرفتار کیا ہے انٹیو وہیکل لفٹنگ سٹاف سٹیٹی ڈیویجن لہور کا موٹر سائیکل چوروں کے گرد گھیرہ مزید تنگ ریکارڈ جافتہ موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرگناہ آمیر اور انصر شامل ہیں ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کی سولہ موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں ملزمان نے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا اطراف کیا ہے ڈی ایس پی انٹیو وہیکل لفٹنگ سٹاف کے مطابق ملزمان لاواریس اور بغیر لوگ کے کھڑی موٹر سائیکل کو ٹارگٹ کرتے تھے گجرات پولیس کے جوان طیب گوھر نے نیشنل لیول پر دوڑ کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کر لی ہے ڈی پیو گجرات اطاور رحمان نے مالم جببہ اور اسلام آباد میں منقید ہونے والے دوڑ کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر پولیس جوان کی حوصلہ افزائی کی انہوں نے طیب گوھر کو نقد انام اور تعریفی سیٹیفکیٹ سے نوازہ ہے گجرات والا پولیس کے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں تفصیلات کے مطابق تھانہ امن آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث چار ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے ملزمان کے قبضے سے چار کلو گرام چرس پر آمد کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے قصور پولیس ٹگیٹ گینگز کے خلاف متحرک مختلف وارداتوں میں ملوث ٹگیٹ گینگ گرفتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق تھانہ چھانگا مانگا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درجنوں وارداتوں میں ملوث ٹگیٹ گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار کر لیا ملزمان سے پینتیس لاکھ روپے مالیت کا مال مسروعہ اور اسلحہ برامت کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی ہم خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی